اسلام علیکم ویورز ویورز لالی مامو ویلوگ میں شہباز اکمل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ویورز آج لاہور میں رنگ مل میں میں آیا ہوں اور اس کو ہم کسیرہ بزار بھی بولتے ہیں اور برتنوں والا بزار بھی بولتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں یہاں کا ویزٹ ضرور کریں کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے اباؤ اجداد کی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے بوڑے تھے وہ ان چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے شیشے کے برتن اور پلاسٹک کے برتن تب تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو انہی چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور آج یہ چیزیں نایاب ہیں تو میں یہ سارا بزار آپ کو ویزٹ کرواؤں گا اور آپ کی من پسند چیزیں جو میں ہمیں آپ کو دکھاؤں گا تو آئیے ویزٹ کرتے ہیں یہ انٹیک سے بھری ہوئی ایک دکان ہے جسے ہم میوزیوم بھی کہہ سکتے ہیں جب آرات میں ہے یہ ویورز دیکھیں یہ کتنی پیاری ہیں یہ کچھ، کوئی بچ کہہ بھی آپ اس میں سے پاس نہ کھی اور یہ دیکھیں یہ جہاں قرآن میکنے دیکھ자�یاں یہ چیزیں رکھ انٹرائی ہیں یہ دیکھیں یہ دول ٹائپ جس میں سر گا رکھ سکتے ہیں دڑھ یمالان کی پسند جشتر دWatch یہ دولیا خیر یہ دکھائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چولا ہے اور یہ اس کی دیکھچی ہے یہ چولا ہے یہ اپنے رکھ دیئے یہ کتنا پیارا ہے یہ بھی ایک پورا سیٹ ہے دیکھچیوں کا یہ سب پتل کی بنیویں ہیں یہ بھی دیکھیں یہ ٹونگا ہے یہ بھی ہر چیز بہت خوبصورت ہے چیز بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ کڑا ہی سیٹ ہے اگر آپ کے گھر میں ممان آجیں زیادہ تو اس میں آپ چیزیں فرائی کر کر کے دے سکتے ہو یہ دیکھیں یہ اناو اکسام کی چیزیں بنیویں ہیں یہ ہاتھیوں کے گھوڑوں کے ہر اینیمل کے انہوں نے موڈلز بنائے ہیں یہ دیکھوڑیشن کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں براس کے بھی ہیں تانبے کے بھی ہیں اور پیتل کے بھی ہیں یہ ڈیکوریشن کے لئے بہت خوبصورت چیزیں ہیں یہاں پر یہ دیا مل گئے جس کو رگڑ کر ہم جن نکالیں گے یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اللہ دین کا چراغ ہے یہ اللہ دین کا اور یہ تو بالکل ہی اللہ دین ہے یہ دیکھیں یہ بھی وہ ہندووں کا ہے یہ اس میں وہ پانیوں جل لے کے جاتے ہیں اپنے اشران کے لئے یہ بھی ایک کھڑی کا موڈل ہے یہ کم از کم تیس کلو ہے تیس بہت وزدی ہے یہ اٹھایا نہیں جا رہا یہ دیکھیں اس کو لال ٹین بولتے تھے اور یہ سارے وہی لیمپس وغیرہ ہیں اسی سے ملتے جلتے لوگ یہاں ان کو پرانا سمجھ کر یہاں پر بیج جاتے ہیں کوڑیوں کے باؤ اور جو شکین لوگ ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں وہ آ کے ان کو بائے کر لیتے ہیں ادھر سے اور اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہ بڑی خوبصورت سی ایک جھانجر ہے سراہی جس کو بولتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر گلاس ہے سیم ڈیزائن ان کے اوپر بنا ہوئے دیکھتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی چلا گیا اس میں اور اس کو آپ پی بھی لیتے ہیں زیانہ نہ ہو پانی اور یہ اللہ محمد اللہ سارا لکھا ہے نام اوپر اور یہ سارے ہمام ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ ہاتھ دونے کے لیے اس کے نیچے دیا جال جاتا تھا اور یہ پانی تھوڑا تھوڑا گرم ہو جاتا تھا کھانے کے بعد آپ ہاتھ دو سکتے ہو نہ بھی گرم کریں تو استعمال ہو سکتا ہے یہ پانی اس میں سے انتہائی خوبصورت بنے ہوئے اس زمانے کی یہ آدمی دیکھیں ہمیں ایک ضروف نکال کر دکھانے لگا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھیں چھوٹا موڈول ہے بڑا پیارا بنا ہوا یہ دیکھیں کتنا پیار ہے یہ اس کو یہاں سے ایسے یہاں سے ڈال دیتے ہیں چیز اس کے پر اور یہ آگے اور بھی یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھتیاں بنی ہوئی ہیں نئی بنی ہوئی ہیں براس کی بنی ہوئی ہیں نیچے چھوٹے چولے بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ گرم دیں ٹیبل پہ بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں یہ بھی ضروف کے موڈل ہیں یہ ساری چیزوں میں بہت طاقت ہے یہ جو آج کل کے بردروں میں وہ چیز نہیں ہے ان میں شفاہ ہے بہت اچھی چیزیں ہیں یہ جو میٹل ہیں تب ہی لوگ ان کو استعمال کرتے تھے یہ جو دیکھتیاں ہی ہیں یہ سارے نئی بنی ہوئی ہیں لیکن وہ ڈیزائن وہ ہی اوپر کندہ کاری کی ہوئی ہیں انہوں نے ساری یہ سارے دیکھیں یہ بھی لیمز ہیں یہ ایک ووٹر سیٹ ہے یہ بھی بڑا پیارہ بنا ہوئے ہیں ساتھ گلاس سینٹر ہے یہ جگ ہے کسی شان و شوکت ہے اس کی اور بہترین بنے ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں بڑا سا ہمام ہے جس کے اندر سینٹر میں کولوں کی جگہ بنی ہوئیے کولے ڈال کے آگ لگا دیتے ہیں اور یہ سارا گرم ہو جاتے ہیں بہترین بڑھ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی توپ بنی ہوئی ہے آنکھوں میں ڈالنے کے لئے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم آخری شوک پر آئے ہیں ان کا نام ہے کشمیر میوزیم کے نام سے یہ جانی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اور سارا جو پرانے سٹائل آپ کو پسند آیا ہوگا آپ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر ضرور کیا کریں تو میں آپ کو اس سے بہتر اور اچھی اچھی چیزیں دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے